بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ مسئلہ آل کرنے والے ہیں جس کا نام ہے گدے والا مسئلہ کھوتے والا مسئلہ یہ وہ بائد مسئلہ ہے جس میں وہ رساہ نے کہا تھا جس نے ہمیں وارث بنایا ہے نا تو اس کو آپ گدہ شمار کر لیں کیونکہ جہداد لینے کے لئے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے جہداد لینے کے لئے ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے ہم بندے کو مار دیتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جہداد ہمیں مل رہی ہوتی ہے ہم اسی کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کہا گیا تھا کیا کہ ہمارا جو باپ ہے نا اس کو گدہ شمار کر لو تاکہ ہمیں جہداد مل جائے ٹھیک ہے یہ ابھی میں مسئلہ کی بزاعت کرتا ہوں اس کے تین نام ہیں ایک ہے گدے والا مسئلہ کھوتے والا مسئلہ الحجریہ پتھر والا مسئلہ المشرقہ شراکت والا مسئلہ اب اس کے تین نام کیوں ہیں جب میں مسئلہ آل کروں گا تو آپ کے سامنے یہ ساری بات کلیر ہو جائے گی اب اس میں تین وارث ہیں سوری چار زوج ام اخوة سگے بہن بھائی اور اخوة لئم من اخوة لئم من اخیافی اس میں اختلاف ہے ان اخوة کے بارے میں جو یہ سگے ہیں ان کو کیا ملے گا ان کو کیا ملے گا تو حضرت علی جو ہیں ان کا موقف یہ ہے جو سگے بہن بھائی ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا اس مسئلے میں ان کو کچھ نہیں ملے گا اور ان کے موقف کو امام بن منیفہ رحمہ اللہ اور امام آمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنایا ہے اور آپ جو آپ جو وراست حل کرتے ہو آپ نے جو بھی تک پڑھی ہے وہ آپ اسی کی مطابق حل کرتے ہو کیسے میں ابھی حل کروں گا یہ مسئلہ آپ کو سمجھا جائے گا اور انہوں نے یہ ایک انوکھا کام کیا ہے یعنی حضرت عمر عثمان اور حضرت زید رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک انوکھا جو ہے وہ مطلب ہے یہاں پہ اس مسئلے میں فتوہ دیا ہے اور وہ شافیہ اور مالکیہ نے اس کو لیا ہے تو ان کے مطابق ہم یہ مسئلہ بعد میں حل کریں گے چلیں زوج کو اولاد نہیں ہے آپ کیا دیں گے نصف آدھا ملتا ہے اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں ماں کو کیا دیتے ہیں چھٹا حصہ سدوس اور ان کے مطابق سگے بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا اسبہ ہے نا ویسے یہ اسبہ ہیں اسبہ اور ایک سے زیادہ دو ان کو کیا ملتا ہے سلوس تو آپ نے جو مسئلہ بنایا کس سے بنایا نصف ریقہ ثانی کے ساتھ آجائے مسئلہ چھے سے مالکی چھے سے کیے آپ نے آدھا تین اس کو دیا چھٹا حصہ ایک آپ نے اس کو دیا اور تیسرا حصہ دو اس کو دیا کیا اعتمال کوئی بچا ہے جب بچا ہی نہیں ہے تو ان کو آپ نے کیسے دینا ہے ان کو نہیں ملے گا ان کو نہیں ملے گا یہ بات تو سمجھ آگئی ہے نا اور ابھی تک آپ جو ورا سے پڑھتے آئے ہو وہ اسی کی مطابق آپ حال کرتے ہو لیکن انہوں نے یہ انوکھا کام کیا کیسے کیا ہے یہ دیکھیں اولاد مجود نہیں ہے آپ کیا دیں گے نصف میں بار بار بولتا ہوں تاکہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں ہنڈی اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں ماں کو آپ کیا دیتے ہیں چھٹا عیسیٰ سدوس اور اخواتن لیومن ان کو کیا دیتے ہیں سلوس الجمیع سیوان جمیع کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ برابر ہیں تو لہذا سلوس ان دونوں کو ملے گا سلوس ان دونوں کو ملے گا تو میں یہاں پہ پھر نہیں لکھتا ہوں میں مطلب یہ کہ نشان دونوں کے نیچے لگا کرنا ایسے کر کے تو میں یہ دے رہا ہوں سلوس ٹھیک ہے اچھا تو مسئلہ ہم بنائیں گے نصفری کے سانی کے ساتھ آ گیا آپ مال کے کتنے عیسے کریں گے چھے عیسے آدھا عیسے آدھا مال اس کو چھٹا عیسہ اس کو اور تیسرا عیسہ جو ہے وہ اس کو تو پورا مال تقسیم ہو گیا پھر پورا مال تقسیم ہو گیا اچھا تو اب دو چار میں تقسیم ہوتا ہے نہیں ہوتا اور نسبت کونسی ہے تداخل ہے نسبت کونسی ہے تصیح کرنی ہے نا پورا مسئلہ آل کر لو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو نسبت تداخل ہے چھوٹا بڑے کو تقسیم کرتا ہے دو کا پھاڑا پھڑو دو ایک دو 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 چار دو دو چار تو وہ جو دو ہیں اس کو آپ نے اوپر ضرب دی دو چھے بارہ دو تین چھے اگر کسی کو بات نہیں سمجھا رہی تصیح کہ اصول سارے میں نے پڑھائی ہو گیا میں پڑھائی ہو گیا نا میں نے ہاں ڈی تو ادھر سے وہ آپ پیچھے سے چیک سن سکتے ہیں ہاں ڈی دو چھے دو تین چھے دو ایک دو دو چار اب یہ چار چار پہ تقسیم ہوتا ہے ہر ایک کو ایک ایک حصہ مل جائے گا اب مسئلہ یہ بنا تھا جب یہ مسئلہ پیش آیا اور انہوں نے یہ کا سا برابر ہے تو یہ والے جو سگے بین بھائی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس مسئلے میں جو سگے ہیں ان کو نہیں مل رہا اور جو سگے نہیں ہیں ان کو مل رہے ہیں جن کا ریلیشن سنگل ہے مطلب ان کا ریلیشن صرف ماں کے ذریعے ہیں اور ان کا جو ریلیشن ہے وہ ماں باپ دونوں کے ذریعے ہیں تو ان انہوں نے کہا ہمارا کیا قصور ہے ہمارا ڈبل تعلق ہے آپ ہمیں نہیں دیتے ہو اور جن کا سنگل تعلق ہے ان کو دیتے ہو ٹھیک ہے ہمارا تعلق باپ کے ذریعے بھی ماں کے ذریعے بھی انہوں نے کہا پہ نہیں ان کو ملے گا آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اسی مان لگو کہ ساڑھا پیو کھوتا سی یا پتھر سی ساڑھا پیو ہے انہیں ساڑھا پیو انہوں کندو سانو حصہ دیو یہ جی مسئلہ ہے ابھی ہمارا ڈبل تعلق آپ ہمیں نہیں دیتے اور ان کو دیتے ہو انہوں نے شور مچا دیا تھا تو اس لئے ان کو دے دیا گا ان کے ساتھ شریک کیا گیا یعنی وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ ان کو بھی تیسرا حصہ ان میں ایکول ایکول ڈیوائیڈ کر دیا گیا یہ وہ ایشو تھا اور اس وجہ سے اس کو کہا گیا المسلہ تلہماریہ گدے والا مسلہ سمجھا رہی ہے اور انہوں نے بھی تنگ آگے کہا تھا بھئی ادر ویس کون اپنے باپ کو کہتا ہے میرا پیوک ہوتا ہے اگر ہمان لوگوں وہ انہوں نے کہا آپ نکال دو آپ فرض کرو ہمارا باپ ہے ہی نہیں ہماری ماں ہے تو ماں والے کو تو ملتا ہے نا آپ ماں والے کو دے رہے ہو ہماری ماں ہے نا چلو ماں کی وجہ سے ہمیں دے دو پیوک انہوں بھی چوبار کٹ دیو یہ وہ ہے مسلہ اور اس کو مسلہ ہماریہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا مسلہ حجریہ بھی کہتے ہیں اور مشرقہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں سگے جو بھائی ہیں ان کو اخیافیوں کے ساتھ شریک کیا گیا اس طرح کے المسلہ تل مشرقہ یعنی وہ مسلہ جس میں ایک وارث جو ہے ان کو دوسروں کے ساتھ گسیڑ دیا گیا شریک کر دیا گیا بات سمجھ آ گئی ہے اچھے طریقے سے چلے